ایسا کہ ہم نے پچھلے پارٹ میں دیکھا تھا کہ چلنے بارے آسانی سے اس انسین فیلکس کو قید کر کے اسے بعد سے بھگا دیا تھا پھر اگلے سین میں ہم نے دیکھا تھا کہ پریسرنس کی ٹیسٹ کے لیے جتنے بھی سارے کلٹیویٹرز نے ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے لیے ایڈویسل لیا تھا ان سبی کے اوپر بہتی پاورفول پپٹس نے اٹیک کر دیا تھا تو اب آگے اس نیکس پارٹ کی اسٹرنی میں دیکھتے ہیں کہ سارے اسٹرنس کے اوپر کئی سارے پاورفول پپٹس اٹیک کرتے جا رہے تھے اسے کے ساتھ ہم وہاں پر کلٹ فار کو دیکھتے ہیں جو کہ اکیلے ان پپٹس کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں کہنے لگتی ہے کہ وہ اکیلے یہاں پر اور دیر تک نہیں رکھ سکتے اسے کے ساتھ اب ہمیں اس ٹیسٹ کے بارے پتا چلتا ہے چاہاں پر ہر ایک ڈسائپرز کو لگ پگ سو سے بھی زیادہ پپٹس کو ڈسٹروئ کرنا ہوگا تب جا کر وہ اس جس وجہ سے اب یہاں پر سبی کافی چوروں شوروں سے اٹھ پپٹس کے ساتھ فائٹ کر کے انہیں ڈسٹروئ کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے اسے کے ساتھ ہم وہاں پر کلٹ فار کو دیکھتے ہیں جس نے 995 پپٹس کو ڈیفیٹ کر دیا تھا لیکن اپنے سارے پپٹس کے ساتھ فائٹ کرتے وقت اسے بھی کافی زیادہ انجری آنے لگے اسے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اور پانچ پپٹس آ جاتے ہیں اور چاروں طرح سے کلٹ فار کو گھین لیتے ہیں تب انہیں ایسا کرتا ہوا دیکھ کر کلٹ فار کہتا ہے کہ اس کے ماسٹر نے اسے کئی سارے پاوفر اسکل سکھائے تھے اور اس کے علاوہ نے اپنے ریونج کو ابھی تک پورا نہیں کیا ہے اور اسی لیے واہیا پر نہیں مر سکتی جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان چاروں پپٹس مل کر سیدھے کلٹ فار کے اوپر اٹیک کر دیا تھا لیکن تب ایک کلٹ فار کاسی چیزی سے ان کے اٹیک سے بچتے ہوئے بارفور پچ تیار کرتے ہوئے ان کے اوپر کافی خطرناک اٹیک کر دی ہے اور اس پار ایک ہی اٹیک میں ان پانچوں پپٹس کو ڈیفیٹ کر کے وہ اگلے ٹیسٹ کے لیے وہاں پر کوریفائی ہو جاتا جس کے بعد کنفار لیبل وان کو پاس کرنے کے بعد اب وہاں لیبل ٹو میں آ جاتی ہے جو کہ کسی لاوہ شیقہ تھا جس کے اندر چاروں طرف لاوہ ہی لاوہ تھے جنہیں دیکھ رہاں پر کنفار بھی تھوڑی گھبرا جاتی ہے اور سوچتی لگتی ہے کہ یہاں لیبل ٹو ہے جس کے بعد کنفار آ کے جا کر اس لاوہ بھرے ندی کو دیکھنے لگتی ہے جس کے اندر ایک پتھر گر جاتا ہے لیکن دیبی اچانک گہا کے جیمین میں کافی تیج بھکم آنے لگ جاتا ہے جو دیکھر یہاں پر کنفار کافی ڈرک جاتی ہے لیکن دیبی اچانبہ دیکھتی ہے کہ اس لاوہ کے اندر سے ایک بہت ہی فائر سرپینٹ بہر آیا ہے جو کہ اس کے اسٹیج کے کئی زیادہ پاورفل ہے اب یہاں دیکھ کر کنفار اسے دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ یہ تو لیک پاو اسٹیج کا سرپینٹ ہے جو کہ لیبل ٹو میں پایا جاتا ہے اور اس وجہ سے یہاں تو کافی خطرناک بھی ہوگا کے بعد یہاں پر کنفار اسے فائٹ کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتی ہے لیکن دیبی اچانک وہاں سرپینٹ اسے فائٹ نہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اب یہاں دیکھ کر کنفار حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگتی ہے کہ آخر کار یہ بینہ اٹیک یہ کیوں چلا گیا لیکن تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چن آ جاتا ہے اب چن کو وہاں پر دیں پوچھے لگتی ہے کہ ماسٹر یہ تو کافی ہائی کلٹیویشن ایریا ہے اور آپ کا کلٹیویشن تو کافی ہائی ہے آخر کار آپ یہاں پر آنے کے لئے کس طرح سے منج کر پائے اب اس پر چینوں سے بتاتا ہے کہ ایسا کوئی جگہ نہیں ہے کہ مجھے آنے سے لوگ سکے اور اس کے علاوہ تم یہاں پر رکی ہوئی کیوں ہو تم یہ تو نہیں کہنا چاہتی گی ایک معمولی سے سریک سے تم ٹر گئے کیونکہ اس کا کلٹیویشن تم سے تھوڑا سا ہائی ہے لیکن اس بات کو سٹے کے بعد کرفان کہنے لگتی ہے کہ ماسٹر سائل آپ کو پتا نہیں کہ اس کا کلٹیویشن لیبل مجھ سے دو جادہ ہے اور اس وجہ سے میں ایک معمولی سے موٹل کلٹیویٹر ہوں لیکن اس پر چین کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ کلٹیویشن کرنے کے لئے کلٹیویشن لیبل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے لئے حبمت اور حوصلہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر تمہارے پاس حوصلہ نہیں ہے اور تم نیڈن نہیں ہوئی تو تم کسی بھی تاریخی مسئلہ کا سامنا نہیں کر پاؤ گی اب اس بات کو سننے کے بعد کن فان کے اندر بھی کافی جوس آ جاتا ہے اور وہاں اس سنیک سے فائٹ کرنے کے لئے جانے لگتا ہے لیکن تبھی اچانک کن فان اس لعبا سے برے ندی کو دیکھ کر رک گئی تھی جو دیکھنے لگتا ہے کہ اگر تمہارا سا ڈل لگ رہا ہے تو میں تمہارا ہیلپ کر سکتا ہوں اتنا کہنے کے بعد چال اسے ایک دوردار کیک مار کر اس لعبا کے ادر فیک دیتا ہے جس کے بعد اگلے سین میں ہم کن فان کو اس لعبا کے اندر دیکھتے ہیں چونکہ اصل میں ایک الیوزن تھا اور وہاں ایک پانی میں بتل جاتا ہے اب یہاں دیکھ کر کن فان کو میں سمجھ میں آ چکا تھا کہ اصل میں یہاں لعبا تو ایک الیوزہ کی لیورٹو پر آنے والے کلٹیویٹرز کو یہاں دیکھ کر ڈل لگنے لگے جس کے بعد اسے پہنچلتا ہے کہ یہاں تو ایک نورمل سا وارٹر ہے جیسا کہ اس نے ایک ماشٹن سے کہا تھا لیکن تبیہ اچانک کوئی فائر سرپینٹ اب سی وے اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر کافی جو سے دہارنے لگتا ہے اسے کے ساتھ ایک ان فان اس کے اوپر اٹیک کرنا اسٹرٹ کر چکی جیسے بعد کنفان اس کے ساتھ فائٹ کرتے وقت کنفان کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں فائر سرپینٹ تو کافی اچھا خاصا پاورفل ہے جس کے بعد وہاں اس کے ساتھ فائٹ کرنے کی لیے دوبارہ سے بینے لگ جاتی ہے اسے کے ساتھ کنفان اس کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں سوچتے لگتی ہے کہ اس کے ماشٹر نے اس کے اوپر کافی بزواز کیا ہے اور اس لئے وہاں اپنے ماشٹر کے بزواز کو نہیں توری کے بعد یہاں پر کنفان اور اس فائر سرپینٹ کے بیچ ہمیں ایک کافی ساندھا لیول کا فائٹ تیکنے کو ملتا ہے جہاں پر کنفان کا لیول کم تھا لیکن پھر بھی وہاں اس فائر سرپینٹ کو کافی اچھا سٹکر دے رہی تھے ساتھ وہاں فائر سرپینٹ بھی افکنفان کی پیچھے ہاتھ دو کر پرا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں تو اسے کھانا چاہتا ہے لیکن یہاں پر کنفان کا ہار ماننے والی کنفان کا لیول کم ہونے کے باوجود بھی وہاں اس فائر سرپینٹ کو کافی اچھا سٹکر دے کر پوری طرح سے پیٹنے لگتی ہے جس کے عمد اگلے سین میں ہم چین اور سسٹم کو دیکھتے ہیں ہاں پر چین سسٹم کے چین یقین فار اور اس فائر سرپینٹ کے فائٹ کو دیکھ رہا تھا لیکن تب ہی سسٹم کہنے لگتی ہے کہ ماشٹر کہیں آپ اپنے رسائی پر کے لیے چندہ تو نہیں کر رہے کیونکہ وہ اکیلے ایک بہت ہی پارفول فائر سرپینٹ سے فائٹ کر رہی ہے لیکن اس بات کو سن کر چین اسے بتاتا ہے کہ حالانکہ اس کا لیول تھوڑا سا قیم ہے لیکن وہ چاہے تو بہر آسانی سے اس فائر سرپینٹ کو ہرا سکتی ہے لیکن وہ اپنے آپ پر تھوڑا کم بسواس کرتی ہے اور فیوچر میں اسے اپنے آپ پر بسواس بہت یادہ کرنا ہوگا اور اسی وجہ سے جب تک اسے اپنے آپ پر پورا کونفیڈنس نہیں ہوگا وہ ہومنس کوئن نہیں بن پائے گی کیونکہ ایک اسٹرونگ گشت کرلٹے سر بننے کے لیے سب سے پہلا ہوتا ہے کہ بسواس تب ہی وہ جا کر ایک کافی ایسا اسٹرونگ پر سر بن پائے گی تب اس بات کو سن کر وہاں سسٹم کہنے لگتی ہے کہ ماشٹر آپ میں آپ کے باتوں کا مطلب سمجھا مطلب اتنے دیر سے آپ گرفان کو اسٹرونگ مرانے کی کوسس کر رہے تھے تاکہ وہ آگے چل کر کافی اسٹرونگ بن سکے چل کہتا ہے کہ ہاں حالانکہ یہ ایک معامل سا ٹیسٹ ہے کہ وہ کتنا زیادہ اپنے پر بروسہ کرتی ہے تب جا کر اس کے اصلی پاور کے بارے میں ہمیں پتا چلے گا اسے کے ساتھ ہی اب آپ اس سکرین میں دیکھتے ہیں چاہاں پھر اس فائر سرپیٹ نے اب گرفان کو پوری طرح سے پکر کے اسے قید کر لیا اس وجہ سے اب یہاں گرفان فات جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں اپنے پاور کو ریلیس کرتی ہوئے اپنے آپ کو کسی طرح سے اس فائر سرپیٹ کی کیسے آزاد کرا لیتی ہے اور تھوڑی دور چلی چاہاں اب اس کے وجہ سے اس فائر سرپیٹ کو مطلعہ غصہ آ گیا تھا اور وہاں اپنے موں میں ایلرڈی چارج کرتے ہوئے کرفان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہاں اٹیک کرفان کو لگ گیا تھا اور وہاں تھوڑی سے انجن ہو جاتے بعد کرفان کہنے لگتی ہے کہ اس فائر سرپیٹ کا سیل تو کافی جہادہ سٹرونگ ہے اس کے وجہ سے وہاں اسے طور بھی نہیں پا رہی لیکن اگر اس کی وہاں سے ویپن ہوتا تو ساید وہ اس کے سیل کو طور کر اسے مار پا ابھی اچانک سے یاد آتا ہے کہ اس کے ماشٹر نے تو ایک بک دیا تھا جس کے اندر اسپریٹل اینرڈی کو کسی بھی ترے کے ویپن میں ٹرانس فرم کیا جا سکتا ہے اب اس بارے میں کرفان سوچی رہی تھی کہ وہاں فائر سرپیٹ پکر کر ہوا میں فیک لیتا ہے اور اپنے بڑے سے موں کو کھول کر اسے نکلنے کا اتظار کرنے لگتا ہے لیکن اسی بیچہ اب دیکھتے ہیں کہ کرفان نے اپنے اسپریٹل اینرڈی کو ٹرانس فرم کر کے ایک اسپیر کا روپ دے دیا تھا اور اس کی مجد ایک بہت ہی پاورفل اٹیک سیدھے اس سرپینٹ کے اوپر کرتی ہے جس کے وجہ سے وہاں سرپینٹ کافی زیادہ انچرڈ ہو کر نیچے گر جاتا ہے اب یہاں دیکھ کر کافی خوز ہو جاتی ہے کہ آخر کار اس نے اپنے اسپریٹل فرم کو ٹرانس فرم کر کے ایک ویپن بنا ہی دیا لیکن تبیہ اچانک وہاں سرپ فیڈ دوبارہ سے اپنے پاور کو چارج کر کے کرفان کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے یہاں دیکھ کر کرفان بھی اپنے ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اس سرپینٹ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جہاں پر دونوں ایک دوسرے کے اوپر کافی پاورفل کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں اور یہاں پر دونے کے انرڈی ٹک رہنے کی وجہ کافی بڑا انرڈی بلاش بھی ہوا تھا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کرفان کا ایر ٹیکنیک کافی دا پاورفل تھا جس وجہ سے وہاں پر ایک کافی بڑا وہاں فائر سرپٹ کئی سارے پتھروں کی بیچ دب کر گر جاتا ہے اب یہاں دیکھ کر کرفان کافی خوز ہو جاتی ہے کہ آخر کار اس نے ایک پاورفل بیشٹ کو ہرا ہی دن تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں وہاں پاورفل بیشٹ ابھی تک مرا نہیں تھا اور وہاں کرفان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے تو پارا سے ریڈی ہو کر اور پتھروں سے بہی نکل جاتا ہے اور بہت ہی تیجی سے کرفان کے اوپر پرک جاتا اور اسی کے ساتھ یہاں پارڈ یہی پر ایڈ ہو جاتا ہے ملتے ہیں نیکس